مجرم بین علاقہ بھی بھی مجرم کی شفاعت نہیں کروائے گا مجرم کسے کہتے ہیں امام باقر صلوات اللہ علیہ جلالہ کا دور ہے ایک بندہ جو دس سال حسین کی یاد میں روتا رہا ماتم بھی کرتا ہے اور ہر سال وہ کربلا بھی جاتا ہے حسین کی طربت پہ جائے بس وہ واپس آجائے دس سال ایسی کرتے کرتے ایک دن اسے راستے میں امام مل گئے اس کے ہاتھ میں خاک شفا ہے کہ شکر مولا آپ مل گئے دس سال ہوگے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کبھی مکہ جاتا ہوں تو آپ مدینہ ہوتے ہیں مدینہ جاتا ہوں تو آپ کربلا ہوتے ہیں تو آج آپ مل گئے میں دس سال کی ریاضت ہے یہ خاک شفا آپ کے لئے لائے ہوں یہ خاک شفا رکھ لیجئے امام نے کہلا یہ خاک شفا ہمارے لئے حرام ہے کیونکہ انتا مجرم الاکبر تم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم ہو کہ مولا کیوں میں آپ کا ولایتی بھی ہوں ازادار بھی ہوں ماتمی بھی ہوں کہ یتولا ہو بے اہدالعسنل اشرتین دس سال ہوگے تمہیں کربلا جاتے ہوئے ایک دفعہ بھی اب باس کی ذریعہ کا تواف کیا ہے کربلا میں سمجھا نہیں سن قرآن کے دل کو یاسن کہتے ہیں وہ تو سامت قرآن ہے امناتی کے قرآن ہیں ہمارے دل کو ابباس کہتے ہیں ہمارے وجود سے پیار کرتے ہو اور ہمارے دل سے عداوت رکھتے ہو توجہ نہیں کرتے جانا محترم انا اللہ اے یو اب میں ہی دیکھو ہم اس کی بھی شفاعت نہیں کریں گے جس کے دل میں ابباس کے لئے شک ہینی ایسی آزادار جو کہتے ہیں ابباس سید نہیں یہ وہی کہتے ہیں جو خود نہیں ہیں